پیٹ ویٹ ٹاؤن میں دوستوں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج ہم جاننے والے ہیں آئی ہیل این سپری کے بارے میں دوستوں آئی ہیل این سپری ہے پشوں میں کب یوز کرتے ہیں کیسے یوز کر سکتے ہیں کیا کیا فائدہ رہتے ہیں ان سبھی ڈیٹیل کے بارے میں ہم جانیں گے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تو آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں آئی ہیل این سپری ہے یہ ہیسٹر کمپنی کی آتی ہے اور یہ سو ایمل کی اپنے کو پیکنگ میں ملتی ہے ایک طرح سے بروڈ سپیکٹرم وونڈ ہیلنگ سپری ہے کسی بھی پرکار کا جکم ہے ان کو ہیل کرنے کے لیے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اپن اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور دوسرا دوستوں آج کے لمپی سکنڈ جیز جس پشوں کو ہو جاتی ہے اور وہ پشوں ریکوور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لمپی سکنڈ جیز کے جو سائیڈ فیکٹ ہے اس کے روپ میں کہا ہے کہ اس کے سکن پر اس کی طوچہ پر کافی جو گہرے گھاو ہو جاتے ہیں یا ان میں میگٹس پڑ جاتے ہیں کیڑے پڑ جاتے ہیں دوستوں اس کنڈیشن میں اپن کہا ہے کہ اس سپری کا یوز کر سکتے ہیں اگر دوستوں کسی بھی پرکار کا گھاو ہو گیا ہے چاہے وہ لمپی سے ہوا ہو چاہے وہ ایف ایم ڈی سے ہوا ہو چاہے فوڈ روٹ ہے کسی بھی فنگل انفیکشن سے یا بیکٹریل انفیکشن سے سکن پر گھاو ہوا ہے تو دوستوں وہاں پہ اپن اس کی سپریگ کر سکتے ہیں اور دوستوں یہ اگر گھاو میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو بھی ان پہ یہ کام کرے گی کیڑوں کو مارنے کا بھی کام کرے گی اور ساتھ میں جکموں کو ان گھاو کو جلدی سے جلدی ہیل کرنے کا ٹھیک کرنے کا بھی دوستوں کام کرے گی اور دوسرا دوستوں جو فریش وونڈ ہوتے ہیں ان پر کبھی کبھی کہا ہے مکھی جو بیٹھتی ہے جس کی ویسے کہا ہے کہ وہاں پر میگٹس ہو جاتے ہیں جو فریش وونڈ ہے وہاں پر مکھیانی بیٹھنے دے گی جس سے وہاں پر کہا ہے میگٹس نہیں ہوں گے تو اس سے کہا ہے کہ پشو کا جو وونڈ ہے جو گھاو ہے بڑا جلدی ٹھیک ہوگا تو دوستوں یہ سپریگ کی خاص بات ہے کہ آپ کسی بھی پرکار کا جکھم ہے پشووں کے اندر وہاں پر اپن دن میں دو سے تین بار اپن سپریگ کر سکتے ہیں پر دوستوں اس کو سپریگ کرنے سے پہلے اپنے کو کیا کرنا ہوگا جو جکھم ہے جو گھاو ہے اس کو اپن پہلے لال دوا سے پوٹیشم پر میگنیٹ کے 2% گھول سے اپن کیا کریں گے اس کو اچھے سے ساف کر لیں گے جیسے آپ کو یہ سکرین پر گائی دکھائی دے رہی ہے اس پر کہا ہے کہ لیمپے کے بعد میں کیا ہوا کہ سکرین پر کافی وونڈ ہو گئے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ پہلے اس کو جو پوٹیشم پر میگنیٹ سے ساف کر لیا ہے گھول سے اس کے بعد اپن یوز کر رہے ہیں اس کو اور دن میں دو سے تین بار دوستوں اپن لگائیں گے اور اس جو آئی ہیل این سپریگ کی اچھی بات ہی ہے کہ یہ گیس فارم میں نہیں ہے باقی اپن جتنی بھی مارکٹ میں سپریگ دیکھتے ہیں جاتر کے ہے جیسی اپن اس کا جو اوپر کا جو ڈککن پوش کرتے ہیں تو ایک درم سے گیس فارم میں نکلتا ہے پر دوستو آئی ہیل این سپریگ میں ایسا نہیں ہے آپ جیسے اس کے ڈککن کو پوش کرو گئے تو جتنی آپ شکتہ ہے اتنی ہی اپن یہ کیا ہے جو پورے اس جکھم پر لگے گی ایکسٹا نہیں لگے گی تو اپن دوسرے جو انہیں مارکٹ میں پوڈکٹ آتے ہیں ان کا جیسی اوپر سے جو اس کا پریش کرتے ہیں جو بٹن اپن دباتے ہیں ڈککن اس کے بعد ایک دم سے جو نکلتی ہے جس سے کبھی جانور بھی کیا گھبرا جاتا ہے اس کی جو آواز سے تو اس میں ایسی بات نہیں ہے بڑا ایزیلی جیسے اپن فوق گھر میں یوز کرتے ہیں اس طرح سے اس میں جو دوا ہے جو میڈیشن ہے جکھم پر لگ جاتی ہے تو دوستو آئی ہیل این سپریگ کا یوز کسی بھی پرکار کا وونڈ ہے کسی بھی پرکار کا جکھم ہے چاہے فنگل چاہے بیکٹیریل کسی بھی پرکار کا جکھم ہوا ہے وہاں پر لگا سکتے ہیں یا کسی چوٹ کے دوران کسی پرکار کا جکھم ہو گیا ہے تو دوستو وہاں پر لگا سکتے ہیں بات آتی ہے کتنے دن لگانا چاہے ہیں دوستو جب تک اپنا جو پشو کو جو چوٹ لگی ہے جو وونڈ ہے ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے تب تک اپن دن میں دو سے تین بار اپن یوز کر سکتے ہیں اس کو لگانے سے پہلے لال دوا سے پہلے جو وونڈ ہے اس کو اچھے سے کلین کر لیں جگھم کو اچھے سے ساف کر لیں پھر اس کا اپن دن میں دو سے تین بار یوز کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہے آپ جرور بتائیے گا دنیا واد